بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دار الفلاح کے پلیٹ فارم سے میں ہوں محمد احمد آج ہمارے پاس مہمان مقرر شیخ الحدیث حافظ محمد شریف حافظ اللہ تعالی جب میں سلفیہ فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں الحمدللہ گزشتہ سال بھی وہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے اور دین کی باتوں سے ہماری اسماعاتوں کو اور دلوں کو منور فرمایا تھا شیخ محترم سے تقریباً ہزاروں طلابہ نے فیض حاصل کیا اور ابھی بھی الحمدللہ ان سے علم حدیث سیکھ رہے ہیں شیخ محترم سے ان کے تاثرات کے بارے میں جانے کی کوشش کریں گے کہ دار الفلاح کے بھائی جو دین کی اشاعت کے حوالے سے جو کاوشیں کر رہے ہیں ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کے تاثرات کیسے ہیں اسلام علیکم شیخ محترم کیسے ہیں آپ خریت سے جی اللہ کا شکر ہے جی فرمائیے گا آپ کے تاثرات کیا ہیں ہماری ان کاوشوں سے اور لوگوں کے زوق شوق دیکھے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن والا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے آج بھی اللہ نے توفیق دی اس پروگرام میں شرکت کی اور اس سے پہلے بھی میں متعدد دفعہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے آیا تھا تو حقیقت ہے کہ یہ دارالفلاہ کے جو نوجوان ہیں اور متعلقین ہیں ان کے ذوق ان کا شوق اور ان کی محنت اور ان کی جدوجود دے کر ایک بہت ہی خوبصورت منظر از ذہن میں آیا ہے کہ انشاءاللہ ان جیسے اور شباب اور اس امت کے نوجوان اگر دین کے لیے اسی طرح محنت کریں گے اور لوگوں کو مختلف طریقوں سے محنت سے ان پروگراموں میں دینی پروگراموں میں شریک کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ضرور صادق آئے گی کہ اللہ حضور جلال ان کی زندگی اور ان کی قبروں کو اور آخرت میں بھی ان کے چہروں کو منور کریں گے حقیقت ہے کہ خاص کر آج کے دور میں جو سوشل میڈیا اور فتنے کا دور ہے شکوک اور شبہات پیدا کرنے کا دور ہے الہاد اور زندگہ کا دور ہے ایسے دور میں یہ نوجوان اللہ کی طرف سے رحمت ہیں ایک غنیمت ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے اور دین اسلام کے ساتھ جوڑنے کے لیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے وہ اس طرح محنت کر رہے ہیں یہ بہت ہی قابل قدر ہیں اور بڑے مبارک ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور میں باقی ساتھیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک چناؤ ہے اللہ نے ان نوجوانوں کو چھنا تو آپ حضرات بھی سارے دست و بازو بن کر مل کر تعامن کر کے ہاتھ کے ساتھ زبان کے ساتھ دعاوں کے ساتھ اور دلی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر اس عظیم کام کے اندر شرکت کریں تو انشاءاللہ اس میں اور زیادہ خیر اور برکت بنیں گی دیکھئے کوئی ایسا انسان نہیں ہے یا کوئی بھی ایسا پروگرام نہیں ہوتا جس میں کوئی نہ کوئی کمی اور کمزوری نہ آجاتی ہو ہمیں خوبیاں دیکھنی چاہیے اور اس مبارک کام کے پھیلاؤ کو اور اس کے اثرات کو دیکھنا چاہیے اور اپنے فرض کو دیکھنا چاہیے کہ اس امت کا فرض ہے کنتم خیرہ امت اخرجت لنناس تأمرونا بالمعروف و تنہونا عن المنکر و تؤمنونا باللہ اور یہ اسی آیت کا مصداق ہے اور اس مشن کا احیاء ہے تو ان کو بھی بہت مبارک ہو اور دوسرے ساتھی بھی ان کے ساتھ دست و بازو بنیں ساتھ شامل ہوں ہر طریقے سے جو اللہ توفیق دے ان کے ساتھ تعاون کر کے اس مشن کو اور زیادہ آگے بڑھائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سلام جزاکم اللہ خیر اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم عمل میں اور زندگی میں برکت آتا فرمائے شیخ محترم آخر میں ہماری ٹیم کے لیے کچھ خصوصی نصیحت فرما دیں دیکھئے یہ ٹیم تو آپ کی قابل قدر ہے جو خود عمل میں پیچھے اور کمزور ہوں انہوں نے کیا نصیحت کرنی ہے میری یہی گزارش ہے کہ یہ بڑا مبارک عمل ہے آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں اور سب سے محبوب عمل وہ ہوتا ہے جیسا کہ ایک حدیث آپ سنتے ہوں گے صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ ہوتا ہے جس پر آپ ہمیشی کے ساتھ چلتے رہیں استقامت اور دوام کے ساتھ چلتے رہیں اگرچہ وہ تھوڑا کیوں نہ ہو تو آپ ادھر ادھر کی باتیں سن کر اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا جو بھی اس میدان میں اترتا ہے اس کو باتیں سننی پڑتی ہیں یہ پہلے ہی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں انبیاء علیہ السلام سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ اور صاف اور طاہر کوئی ہستی نہیں ہوتی ان کو بھی باتیں سننے پڑتی تھی آپ نے اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا اس پر استقامت اختیار کرنی ہے اور اس کام کو آپ نے آگے بڑھانا ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ کرے ہم یہ دین کا کام دعوت کا کام کرتے جائیں کرتے جائیں اور ہماری موت بھی آئے تو اسی مشن کو زندہ کرنے پہ آئے جو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے جزاکم اللہ خیر حسن الجزا آپ کی تصریف آبی کر شکریہ آپ کی تصریف آبی کرنی ہے